جس سوسائیٹی میں جس معاشرے میں میوزک نہیں ہوگا، رکس نہیں ہوگا، ڈراما نہیں ہوگا، فلم نہیں ہوگی، وہ معاشرہ تو بڑا ہی کوئی سک معاشرہ ہوگا اور یہ جو تمام رنگ ہیں جو زندگی کے وہ انہی سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں نقصان یہ بھی پہنچا ہے کہ ہم نے اپنی کہانی سنانے کے جو تمام میڈیومز تھے ان کو ترقی نہیں دی ہے آج ہماری جو سٹوری ٹیلر ہی ہمارے نہیں رہ گئے، ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہماری جو عدب کی کلاسے ہیں ہماری جو جنہوں نے، آپ سمجھئے کہ جنہوں نے ایکسپورٹیز ڈیولپ کرنی تھی کہ وہ پاکستان کی کہانی سنا سکتے ہیں، ہماری سوسائیٹی کی کہانی سنا سکتے ہیں وہی لوگ جو ہیں، وہ اتنے زیادہ ان کو ہم نے پیچھے رکھا کہ اب ہمیں اپنی کہانی سنانے کے لیے لوگ ہی نہیں مل رہے مینسٹر اف انفرمیشن میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسے راستے پر ڈال سکیں، ایک ایسے میڈیم پر ڈال سکیں جہاں پر ہم دوبارہ دنیا کے عدب کے ساتھ خود کو جوڑ سکیں، دنیا کی میوزک کے ساتھ خود کو جوڑ سکیں، فلم، ڈراما کے ساتھ خود کو جوڑ سکیں تاکہ ہم اپنی کہانی دنیا کے سامنے رکھ سکیں اور پاکستان کی کہانی جو بہت خوبصورت کہانی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ سکی ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ابھی ہم نے پہلے جو پی ٹی وی ہے اس کے اندر جو پی ٹی وی انگلیش ہے اس کو ہم اب ایک انفرٹینمنٹ ٹی وی میں کنورٹ کر رہے ہیں جہاں پر انگریزی ڈراما، انگریزی میوزک، انگریزی فلم اور یہ جو تمام ہمارے انگلیش کے فنون لطیفہ کے معاملات ہیں ان کو ہم لا سکیں گے سو وہ تمام لوگ، وہ تمام سٹوڈنٹس جو اس وقت انگریزی شاعری کرنا چاہتے ہیں انگریزی ڈراما بنانا چاہتے ہیں میں ان کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں اور ان کو ویلکم بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیے اپنی اوریجنل شاعری جو ہے اوریجنل سیریز جو ہے پی ٹی وی ورڈ will support you اور آپ لوگ جو بھی کچھ کرنا چاہیں ہم آپ کے لئے انشاءاللہ حاضر ہیں اور فرزانہ good luck